آداب ناظرین زین ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے خائدہ ملت محمد اسمائل کی سیاسی سونس سے دور ہونے سے ملک کے مسلمان آج سیاست میں پیچھے ہے سینئر صحافی عزیز اللہ سرمس نے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا زین ٹی وی کے لیے چین نائی سے عبداللہ بن احمد چاوش کی خصوصی ریپورٹ ملک آزاد ہونے کے فوراں بعد دس ماہت انیس سو اور تالیس کو مدرہ چین نائی جو آج چین نائی کہا جاتا ہے وہاں پر جو ہے راجاجی حال کے اندر تمام ہندوستان کے بڑے بڑے جو آل انڈیا مسلمی کے قائدین تھے ان کو سب کو ایک جگہ مدو کر کے فیصلہ لیا گیا کہ وہاں جو مسلم تھی پہلی جو مسلم لیگ تھی اس کو جو ہے یہ کرتے ہوئے آج نئی سے جو ہے نئی سارے سے انڈیا ان یونین مسلم لیگ کے نام سے مسلم لیگ کی مسلمانوں کو جب تک مسلمان ایک بھی مسلمان جو ہے اندوستان میں ہیں ان کے لئے جو ہے مسلم لیگ کی ضرورت رہے گی اور مسلم لیگ تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام میناٹیس کے حقوق کے لئے جو ہے جید و جید کرتے رہے گی اور پورے ملک میں جہاں بھی یہ مسائل پیدا ہوں گے وہاں پر ہم جو ہے اس کے لئے آگے بڑھ کر جو ہے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں انصاف نانصافی ہو رہی ہے انصاف کے لئے جید و جید کریں گے اور جہاں تک ہو سکے خوم کو جو ہے خوم کی نیا کو ڈوپنے سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے جس طرح دیگر ان سے ہوتا ہے ویسے نہیں بلکہ ہم پوری خربانی کے ساتھ ہماری مثالیں ہیں انیس سو 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 آردالی سے لے کر آس تک جتنی خربانیاں ہم سے بن پڑتی ہیں ہم نے دی ہے اور خوم کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اور ملک میں جو ہے مراخلیتیں باعزت طور پر اپنی شناخت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے ہم نے جید و جہت کیا ہے اور جید و جہت کرتے ہیں اور جید و جہت کرتے رہیں گے اب یہ ہمارا پیغام ہے اس تنظیم کے ذریعے اس آج کے اس کنونچن کے ذریعے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں جو ہے پین پین انڈیا جو ہے اس تنظیم کو جو ہے توسی کی جائے اور جہاں جہاں نائنساب ہو رہی ہے کسانوں کے ساتھ ہو رہی ہے مظلوموں کے ساتھ ہو رہی ہے دلیتوں کے ساتھ ہو رہی ہے ایسٹی کے ساتھ ہو رہی ہے اوپی سی کے ساتھ ہو رہی ہے ان تمام کو جو ہے انساب دلانے کے لئے ہم آگے آگے رہیں گے جہاں تک ہو سکے ہم تمام خوموں سے اپیل کرتے ہیں کہ ملک یہ ملک سب کا ہے کسی ایک کا نہیں ہے ہمارا بھی خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں یہاں ہمارا بھی خون سہمل ہے یہاں کی مٹی میں یہ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یہ آج ہمارا انڈین یونین مسلم لیگ کا خوشی کا دن ہے آج پچھتر سالہ جسن منایا جا رہا ہے آج سے پچھتر سال پہلے قائد ملت رحمت اللہ علیہ نے راجہ جی حال میں انڈین یونین مسلم لیگ کا بنیاد رکھی اور یہ اعلان کی مسلمانوں کی قفالت کے لئے مسلمانوں کی لئے ایک جماعت انڈین یونین مسلم لیگ اس زمانے میں خوف زدہ مسلمان ان کے آگے کچھ سیاسی معاملات تھے تو قائد ملت رحمت اللہ علیہ نے ان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات لکھی کہ انڈین یونین مسلم لیگ کو دوبارہ آہیا کیا جائے آج تھوڑی دیر کے بعد راجہ جی حال میں اسی پروگرام کو ہم اٹین کرنے کے لئے کرنا ٹک سے آئے ہیں اور پچھتر سال میں انڈین یونین مسلم لیگ نے سنجیدہ سیاست کرتے ہوئے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آ رہی ہے انشاءاللہ خیامت کی صبح تک انشاءاللہ انڈین یونین مسلم لیگ کا پرچم خیامت تک انڈیا میں ہندوستان میں پرچم لہرائے گا اور اسی طریقے سے ہر ریاست میں جس طریقے سے کیرلا اور ٹمیلناڈ میں مسلم لیگ فلا بھولی کا کام کرتے ہوئے آ رہی ہے اسی طریقے سے ملک کے تمام ریاستوں میں جو آج مندوبی ڈیلیگیٹ جو آئے ہیں پوری ریاست سے ان تمام احباب کو بھی مبارک باز پیش کرتا ہوں اور یہ اظہار خیال کا اظہار کرتا ہوں کہ قومی صدر اور قومی سیکیٹری اور قومی جتنے بھی اہددار ہیں ان تمام احباب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ انڈین یونین مسلم لیگ کو آگے ریاستوں میں جاری و ساری رکھنے کے لیے پورے مکمل انتظامات کریں انڈین یونین مسلم لیگ کی پلاتینم جوبلی کے تین وزہ پروگرام میں ہم چنائی آئے ہوئے ہیں اور اس وقت انڈین یونین مسلم لیگ کے بانی قائد ملت الہاج محمد اسمائل صاحب کے مزار پر ہم زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں مسجد والا جاہی میں بلکل ہی آپ کی مزار ایک سادہ انداز میں یہاں پر موجود ہے اور صبح سے یہاں پر ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں اور پاتیہ خانی کر رہے ہیں ڈیلیگیٹس میں مسلم لیگ کے جو یمپیز ہیں ایمیلیز ہیں منیسٹرز ہیں ایمیلیسیز ہیں اور بھی کارکن ہیں وہ صبح سے ہی یہاں پر آ کر حاضری دے رہے ہیں اور پاتیہ پڑ رہے ہیں قائد ملت محمد اسمائل صاحب پانچ جون اٹھہ سو چھی ایس چھی انہو کو پیدا ہوئے اور پانچ اپریل انیس سو بہتر کو آپ کا انتقال ہوا انیس سو باسٹھ سے انیس سو بہتر تک تین مرتبہ آپ لوگ سبا کے میمبر رہے اور اسی طرح انیس سو چھیالیس سے انیس سو باون تک مدرس اسٹیٹ لیجسلیٹیو اسمبلی کے رکن رہے اور پھر انیس سو باون سے اٹھاون تک انڈین کانسٹیٹیوٹ اسمبلی جو دستور ساز کمیٹی ہے جو دستور کانسٹیٹیوشن کی درافٹ کمیٹی کے آپ میمبر رہے اور مدرس اسمبلی میں بھی آپ اپوزیشن لیڈر کی حصیت سے آپ نے قدمات انجام دیا آپ راجعہ سبا کے میمبر بھی رہے دیکھئے کہ قائد ملت محمد اسماعیل صاحب نے جو سیاسی سوچ دی مسلمانوں کو اس کا فائدہ مسلمان کا محقہ نہیں اٹھا سکے خود جو مدرس میں کیامل ناڈو جو اسٹیٹ ہے وہاں پر مسلم لیگ اتنی سیاسی خوت بن کر نہیں ابری جتنی کہ کیرلا میں ابری قائد ملت اسماعیل صاحب ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اقتدار کو شیئر کریں اقتدار میں شریع کریں اس کے لئے انہوں نے کامیاب کوشش کی اور مدرس لیجسلیٹی کانسل میں انڈین یونین مسلم لیگ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھی اسی طرح آج کیرلا میں بھی انڈین یونین مسلم لیگ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے اور شریک اقتدار رہی ہے اور انڈین یونین مسلم لیگ کا یہاں پر چیف منیسٹر بھی ہوا سی اچ محمد کویا صاحب تو یہ سیاسی سوچ جو محمد اسماعیل صاحب قائد ملت کی تھی وہ مسلمانوں کے لئے بہت اہمیت رکھتی تھی لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس سوچ کو ایڈاپٹ نہیں کیا آپ دیکھئے کہ چھے اپریل انیس سو سی کو ایک جماعت اس ملک میں تشکیل پاتی ہے وہ نہ صرف کئی اسمبلیوں میں بلکہ مرکز میں بھی اقتدار حاصل کرتی ہے اس وقت مرکز میں اسی کا اقتدار ہے تو یہ تو انڈین یونین مسلم لیگ جو ہے آج پچھتر سالہ پلیٹنم جوبلی منا رہی ہے لیکن مسلم لیگ سیاسی قوت بن کر نہیں اگری یہ مسلمانوں کی سوچ کی کمی کا نتیجہ ہے کہ جو جماعت انیس سو اسی میں تشکیل پاتی ہو مرکز کے اقتدار میں آتی ہے اور ہم انڈین یونین مسلم جو ہے کیرلا اسمبلی سے باہر کسی اسمبلی میں نہیں پہنچ پائی یہاں تک کہ کرناٹک میں بھی قبل الاسلام کی شکل میں مسلم لیگ کیرلا میں پہنچی تھی لیکن قبل الاسلام کی سوچ بھی تبدیل ہو گئی اور مسلمان ہمیشہ سیکولرزم کے نام پر سیاسی پارٹیوں کے پیچھے جا کر اپنی اہمیت اپنی اوقات کو ختم کر رہے ہیں مسلمان اس ملک کی ایک سیاسی طاقت اگر بننا چاہتے ہیں تو الہاج محمد اسماعیل صاحب خائد ملت کی سوچ کو لے کر اگر آگے بڑھیں گے تو یقیناً وہ ہندوستان میں ایک بڑی سیاسی قوت بن کر اُبھر سکتے ہیں اور پاور شیئر کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ پاور شیئر نہیں کریں گے آپ اس ملک میں اپنی اہمیت کو نہیں منوا سکتے یہی قائد ملت کی سوچ تھی اور پھر دیکھئے جب انڈین یونین مسلم لیق قائم کرنے کا مقصد کیا تھا یہاں سے جو مسلم لیق تو پاکستان چلے گئی اس کے بعد بھی قائد ملت نے مسلم لیق کو یہاں قائم کیا جو لوگ مسلم لیق کو فرقہ پرس کمینل کہتے ہیں انہیں سوچنا چاہئے کہ اس کا نام خود بتا رہا ہے کہ انڈین یونین یہ نام خود بتا رہا ہے کہ وہ دستور کے تحت قائم کی گئی ہے اور پھر قائد ملت خود کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کمیٹی کے معزز میمبر تھے اور وہ خود جانتے تھے کہ دستور کے مطابق مسلمان کس طرح سیاسی جدو جہد کر سکتے ہیں اسی لئے انہوں نے انڈین یونین مسلم لیق کو قائم کیا میں ملک کے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں آج جب پچھتر سالہ ہم انڈین یونین مسلم لیق کا جشن منا رہے ہیں تو مسلم لیق کی سوچ کو بھی آگے بڑھائیں میں صبح سے یہاں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ قائد ملت کی مدار پر آ رہے ہیں فاتحہ پڑھ رہے ہیں لیکن قائد ملت کی سیاسی سوچ کیا تھی اس کو یفتیار کرنے کی